ابن عربی دنیا اسلام کے ممتاز صوفی عالم عارف محقق اور علوم کا بحر بے کنار ہے اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام مشایخ آپ کس مقام پر تمکین کے قائل ہیں عام خیال ہے کہ تصوف اسلامی میں وعدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا ان کا کول ہے کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے شیخ اکبر ابن عربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی اتائی الحاتمی الاندلسی تھا آپ اندلس کے شہر مرسیہ میں گیارہ سو پینسٹھ کو ایک مشہور عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخی حاتم تائی کے بھائی کی نسل سے تھا آپ کے والد ہسپانوی حاکم محمد بن سعید مرزینش کے دربار سے متعلق تھے ابن عربی ابھی آٹھ برس کے تھے کہ مرسیہ پر مہدون نے قبضہ کر لیا آپ کا خاندان لشبونہ جو موجودہ پرتگال کا علاقہ ہے وہاں پناہ گزین ہوا اور پھر اشبیلیا چلا گیا ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ اشبیلیا میں ہی گزارا آپ ابتدائی تعلیم کے مراحل مرسیہ اور لشبونہ میں تیہ کر چکے تھے اشبیلیا میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ کی خدمت میں بھی گزرتا تھا ابن عربی کے مامو ابو مسلم الخولانی بہت بڑے صوفی تھے جو ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے ابن عربی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا دخول اس طریقہ یعنی تصوف میں گیارہ سو پچاسی میں ہوا جب ان کی عمر بیس برس کی تھی اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیا کی کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے جہاں آپ کی طرح دوسرے روحسا کے بیٹوں کو بھی بلایا گیا تھا کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور سراہی آپ تک پہنچی تو غیب سے آواز آئی اے محمد تم کو کیا اسی دن کے لیے پیدا کیا گیا تھا آپ نے جام کو رکھا اور محفل سے نکل گئے شہر سے باہر ایک چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا آپ نے اپنے کپڑوں کو اس کے کپڑوں کے ساتھ تبدیل کیا اور نہر کے کنارے ایک قبرستان میں ڈیرہ ڈال لیا کئی ماہ تک خود کو سخت مجاہدے اور ریاضت میں ڈالا ایک جگہ لکھتے ہیں میں اپنی جگہ قائم رہا چودہ مہینوں تک اور ان سارے اسرار تک رسائی حاصل کی جنہیں میں نے فتح کے بعد تعلیف کیا آپ نے ڈیڑھ دو برس تک فوجی ملازمت بھی کی اور پھر طریقہ کے دوسرے لوگوں کی طرح ملازمت ترک کر کے فقر کو اپنا شار بنا لیا ابن عربی نے گیارہ سو پچانوے میں پہلی بار اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا اور تیونس پہنچے جہاں مشہور صوفی ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی کی فرمائش پر اندلس کے صوفیہ کے تذکروں پر مشتمل کتاب روح القدس تحریر کی اس کے بعد آپ اندلس واپس تشریف لائے اور خاندانی فرائض جن میں دو بہنوں کی شادی بھی تھی اس سے سبق دوش ہوئے بارہ سو بارہ میں ابن عربی اپنے ساتھی محمد الحسار کی میت میں اندلس سے روانہ ہوئے اور بیت المقدس سے ہوتے ہوئے بارہ سو چار میں مکہ مکرمہ پہنچے مکہ آپ کے نزدیک عالم غیب اور عالم شہود کا مقام اتصال ہے یہی پر آپ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف فتوحات مکیہ کی بنیاد رکھی جس کی تکمیل میں آپ کو اٹھائیس سال لگے فتوحات مکیہ سے مراد مکہ کے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے مکہ میں ابن عربی کا قیام دو برس کا تھا اس دوران آپ نے وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں غیر معمولی حلچل پیدا کی آپ بلند پایا شائر بھی تھے مکہ میں آپ کی شائری عروج پر پہنچی جہاں آپ کا تعلق ابو شجا زاہر بن رستم سے قائم ہوا ابو شجا کی بیٹی نظام این شمس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شائری کی روح بنی خود آپ نے اپنے دیوان ترجمان و لشواق میں نظام کا ذکر تعریفی رنگ میں کیا ہے ابن عربی 1212 میں ایشیا کوچک تشریف لے گئے جہاں سلطان کے کاؤس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا جسے آپ نے بعد میں ایک بھکاری کو دے دیا کونیا میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں انقلاب کا پیش خیمہ بنی جس کا وسیلہ آپ کے شاگرد صدر الدین کونوی بنے جو مولانا جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے اگلے برسوں میں آپ نے کئی سفر کیے آپ کے تعلقات صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ملک العادل اور پوتے ملک العزیز سے جو حلب کا حاکم تھا دوستانہ تھے ٹرکش ڈراما ارتغرل میں آپ کو ارتغرل کا روحانی پیشواہ دکھایا گیا ہے تاریخی اعتبار سے ارتغرل اور ابن عربی کی ملاقات کا کوئی مستند حوالہ موجود نہیں ہے لیکن ایک تاریخی حوالہ کہ ملک العادل ایوبی ایک سزائے موت کے قیدی کی سزا محض ابن عربی کی سفارش پر ختم کر دیتا ہے ٹرامے میں ارتغرل کے باب میں فلم آیا گیا ہے البتہ ابن عربی کی ایک تصنیف اشجرات النومانیہ فی الدولت العثمانیہ میں عثمانی خلافت کے قیام اور قسطنطنیہ موجودہ استمبول پر خلافت کی حکمرانی کی پیش گوئی کی گئی تھی بارہ سو اٹھارہ میں آپ نے دمشق کو اپنا مستقل وطن بنا لیا دمشق میں ہی آپ نے بارہ سو چالیس میں وفات پائی اور جبل کاسیون کے پہلو میں دفن ہے جو آج بھی مرجع خواس و عوام ہیں عثمان یایہ کی بیبلیوگرافی کے مطابق آپ کی تصانیف کی تعداد آٹھ سو چھالیس ہے ان کتابوں میں سو کے قریب آج بھی اپنی اثری حالت میں موجود ہیں جن میں فتوحات مکیہ، فسوس الحکم، روح القدس، تفسیر ابن عربی قابل ذکر ہیں آپ نے اسلامی تصوف پر انمٹ نقوش چھوڑے اور ایک دنیا کو متاثر کیا آپ کو مہید دین اور شیخ اکبر کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے